دتیا چرولا جھانسی یوپی بارڈر پر مزدوروں سے بھرے بسوں اور ٹرکوں کو روک دیا گیا ٹرکوں کو روک دینے سے اس میں ہزاروں کی سنکھیا میں مزدور گھنٹوں پریشان ہوتے رہے اپنے گھر جانے کے لیے بچوں اور محلاؤں کے ساتھ ان مزدوروں کی صدی بے حد دینی تھی اس بیجہ ایم پی کے عدھکاریوں یوپی کے عدھکاریوں کے بیچ بات چلتی رہی اور بعد میں یوپی کی بارڈر کھول کر وہانوں کو آگے بڑھائے گیا دتیا چرولا جھانسی یوپی بارڈر پر ہزاروں کی سنکھیا میں مزدور لیبر جو دلی آگرہ سے اور انی جگہوں سے آ کر جھانسی چترپور ٹیکمگڑ نیواری بھروہ ساگر ماورانی پور جانے کے لیے یوپی جھانسی بارڈر پر سبھی لیبر مزدوروں کے وہانوں کو روک دیا گیا مزدوروں کی سنکھیا قریب ایک لاکھ سے اوپر ہوگی جس میں ماسوم بچے ایوام مہیلا اور کچھ بیمار پورش بھی شامل تھے ٹرکوں میں اور بسوں میں جسے جیسا آسادھر ملا ویسے ہی چلے آ رہے تھے کچھ مزدور پانسو سے چھ سو کلومیٹر پیدل چل کر یوپی بارڈر پر بیٹھے رہے مزدوروں کی ستھی بڑی دیانی تھی مزدور بیچ سڑک پر بلک بلک کر رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم کو نکل جانے دو لیکن یوپی پرشاسن کو ذرا بھی دیا نہیں آئے بھوک اور پیاس سے بچے بلک کر روتے رہے لیکن یوپی بارڈر کے پرشاسن نے انہیں نکلنے نہیں دیا جب جانکاری ایم پی پرشاسن کو ہوئی تو دتیا کلیکٹر روہد سکھ ایڈی ایم ویویک رگوان شی ایس پی امن سنگھ راتھور اور دتیا زلے کی فل فورس یوپی بارڈر پر پہنچی وہاں پر پہنچ کر سرپردھم دتیا کلیکٹر نے ادھکاروں کو نردیش دیتے ہوئے سبھی مزدوروں کو پانی اور کھانی کی ویوستہ کی اور سبھی کو دلاسہ دیا کہ آپ سب لوگ یہاں سے نکل کر اپنے اپنے گھر جائیں گے لگ بھگ 3 سے 4 گھنٹے یوپی ادھکاریوں اور ایم پی ادھکاروں میں باتچیت ہوتی رہی لیکن یوپی پرشاسن کی پولیس فورس نے مزدوروں کی آشاؤں پر لاتیاں بھانچ دی تو ایم پی پرشاسن نے سارے ایم پی بارڈر سیل کر دی جس کے کارن یوپی پرشاسن کو بارڈر کھولنا پڑا اور سبھی مزدوروں کے وہاں نکل سکے میڈیا نے جب داتیا ای ڈی ایم ویوکر گھونشی سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ گڑ بڑی والی بات اس سمیں اس لئے نہیں آتی کیونکہ لوگ راستے میں ہیں راستے میں ہی روک کر کے ان کی ویوستہ کرنے کے نردیش ہیں اسی دوران یہ مزدورور کے وہاں کو کنی زلوں نے روک لیا اور کنی زلوں نے انہیں جانے دیا اب انہی کی ویوستہ استعاپت کرنے میں لگے ہوئے ہیں لوگ چونکہ ٹرانزیٹ میں ہیں اور ان کا ایک جلے سے دوسرے جلے کی طرف ان کا بیچ راستے میں وہ پسے ہوئے ہیں انہوں نے ایسے جاری ہوئے ہیں ان لوگوں کو سورکشت اور بیوستہ کرنے کے نردیش ہیں تاکہ یہ سنکرمن ایک دوسرے میں نہ پھیلے اور لگاتار لوگوں کو ان کی دوری بنائے رکھتے ہوئے ان کو سورکشت اور بیوستہ کیا جا سکے اس ہی سندر میں یہ آج مدھر پردیش اور ادھر پردیش کی سینوں پر جو بھارت سرکار اور راج سرکاروں کے آدیش کے پالنگ کے سنبند میں ہم لوگ یہاں آئے ہوئے تھے اور لوگوں کی بیوستہ بنانے میں کافی دونوں پردیشوں کے ادھکاری آپس میں باتچیت کر کے اس بیوستہ کو بنا رہے ہیں یہ سمیں ایک سوال میں گڑوڑی والی بات اس میں اس لیے نہیں آتی کہ لوگ راستے میں ہیں راستے میں ہی ان کو روکے ان کی بیوستہ کیے جانے کے ندیش اسی دوران کچھ مجبور برگ جو اپنے بسوں میں جا رہا تھا کنی جلوں نے ان کو روک لیا ہے کنی جلوں نے ان کو جانے دیا ہے اسی میں آپس میں سمنوے استعافت کر ان لوگوں کی بیوستہ کیے جانے کے پریاس کیے جانے کے ندیش موسیقی موسیقی